موسیقی وفاقی وزیر تعلیم و ثقافت شفقت محمود پارلیمنٹ لاجز میں رہتے ہیں اسلامباد میں بوندہ باندھی جاری تھی سٹاف آفیسر وقاس آفریدی نے باہر آ کر استقبال کیا خود باہر آ کر دروازے پر استقبال کیا پیدا تو چیلیاں والا ظلہ گجرات میں ہوئے لیکن تعلیم صادق پبلک سکول بہاول پر میں حاصل کی اتنی دور کیوں چلے گئے چیلیاں والا سے ہم رہنے والے ہیں والد صاحب جو تھے انہوں نے جا کے کچھ زمینیں وہاں پہ لیں رحیم بیارخان میں تو پھر پچاس کی دھائی میں ہم تقریباً وہاں شفٹ ہو گئے تھے تو یہ صادق پلک سکول جو تھا یہ نیا نیا بنا تھا بہاول پر میں رحیم بیارخان کے قریب تھا تو پھر والد صاحب نے مجھے وہاں بھیج دیا بچپن گجرات میں بھی گزرا اور پنجاب میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بچپن تو سکول میں گزرا کیونکہ بورڈنگ سکول تھا سال کے نو مینے ہم ہاستل میں رہتے تھے دو تین مینے گھر آتے تھے وہ زیادہ زیادہ گھر جو تھا وہ رحیم بیارخان میں ہوتا تھا پھر کبھی کبھی گرمیوں میں چیلیاں والا بھی آ جاتے تھے سکول کی ناقابل فراموش یاد کیا ہے سکول نے بہت کانٹریبوشن کی تعلیم کے لحاظ سے بھی کی پرسنیلٹی کے لحاظ سے بھی کی تعلیم کا میار بہت اچھا تھا اور وہ جو تعلیم کی میار کی بیس بنی وہ ساری عمر اس کی کام آئی وہ اور میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر میار جو ہونا چاہیے وہ سکول کا ہونا چاہیے کیونکہ اس سے ایک بنیاد بنتی ہے وفاقی وزیر تعلیم کی حیثیت سے آپ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے میں کارنامہ تو نہیں کہوں گا کارنامہ بہت بڑا لفظ ہے لیکن ہم نے جو یکسہ تعلیمی نساب پہ کام کرنا شروع کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی مارچ تک پرائمری کا سیلیبس ہمارا تیار ہو جائے گا اور اس کے لیے پھر کتابیں بنیں گی ٹریننگ ہوگی اور دوزار اکیس میں ہم اس کو نافذ کر دیں گے اور سارے سکول وہی کریں گے مدرسے میں بھی یہی پڑا جائے گا اس سلسلے میں ایک جو کامجابی ہو چکی ہے تحاد تنظیم المدارس نے جو کہ تقریبا زیادہ تر مدارس کی ایک نمائندہ تنظیم ہے وہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ میٹرک کا اور ایف ایف ایس ای کا امتحان ان کے طالب علم لیں گے اور وہ طالب علم مدرسوں کے جو کہ صرف ان کے پاس کیریئر امام مساجد کا اور اس قسم کے کیریئر تھے وہ پھر ڈاکٹر بھی بن سکیں گے انجینئر بھی بن سکیں گے تو ان کے لیے ایک پوری دنیا جو ہے وہ کھل جائے گی تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی کامجابی ہے ڈیپٹی کمیشنر گجنہ والا ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ خازی خان رہے بیوروکریسی جیسے اچھے کیریئر کو چھوڑ کر سیاست میں کیسے آگئے بیوروکریسی کے اندر والد صاحب کے خواہش میں میں نے امتحان دیا تھا فیملی میری بڑی ناخوش تھی جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے ریزائن کرنا دل نہیں لگتا تھا بڑے بڑے گھر افسری پروٹوکول جیو آر ون میں رہ رہے تھے اور ہم زمیندار بیکگراؤنڈ کے لوگ ہیں ہمارے لیے تو افسری جو ہے ہمارے لیے تو پٹواری بہت بڑا افسر ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا تھا کہ اگر کانٹریبوشن کرنی ہے تو اس کے لیے جو جو کینویس ہے جو جگہ ہے جو ہے نا آپ کا میدان بہت بڑا ہونا چاہیے اور اس لیے میں نے جب مجھے موقع ملا میں پڑھنے کے لیے چلا گیا میں پہلے پنجاز یونیورسٹی سے گورنمنٹ کارل لاہور سے ماسٹرز کیا پھر جب میں نوکری میں آگیا سائیکالوجی میں کیا سائیکالوجی میں جب میں نوکری میں آگیا پھر مجھے موقع کی تلاش میں پھر میں ہارورڈ یونیورسٹی چلا گیا وہاں سے ماسٹرز کیا پبلک ایڈمیسٹیشن میں پھر بعد میں پھر پی ایچ دی کرنے چلا گیا جو مکمل انفورچنلٹی نہیں ہو سکی لیکن مذہب میرا سارا وقت کوئی بہت زیادہ مجھے انٹریسٹ نہیں تھا سرکاری ملازمت میں تو جب میں میں نظیر صاحبہ کے ساتھ کام کر رہا تھا اس جوائنٹ سیکٹری تو پھر میں نے سوچا کہ ایک نیا کریئر جو ہے وہ ہونا چاہیے کہتے ہیں جو لوگ نفسیات پڑھ لیتے ہیں وہ ساری زندگی لوگوں کی نفسیات جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یہ سچا نہیں میرا خیال ہے ایسی بات تو نہیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ ابیلیٹی ہو کہ آپ جن لوگوں کو ملتے ہیں ان کے جو موٹیوز ہیں اگر ان کو آپ تھوڑا انڈرسٹینڈ کر سکیں تو پھر اچھی اسے فائدہ ہی ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا پڑے لکھے وفاقی وزارہ میں شمار ہوتے ہیں بڑی میرے بارے لیکن سیاسی کیریئر میں آپ محترمہ بینظیر بھٹو پھر فاروق لغاری پھر نواز شریف اور پھر عمران خان کے ساتھ تھے اتنی تبدیلیاں کیوں میں نے دیکھے نوکری چھوڑ کے بہترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جوئن کی پیپل پارٹی سیکرٹیریٹ میں بیٹھے بڑی منت کی مجھے بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی سوچ سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بہت سارے اکابرین تھے بلکہ تقریباً سارے چاند ایکسیپشنز کے ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ مال بناو اور اس سے بہت زیادہ مجھے تکلیف ہوتی تھی کیونکہ اگر یہی مقصد ہونا تھا تو مجھے پھر کاری نوکری چھوڑنے کی کیا ضرورتی وہاں پہ کوئی کمی تو نہیں ہے لیکن اس لیے میں نراز ہو کے چھوڑی لیکن فاروق لغاری کو میں نے کبھی ایسا جوئن نہیں کیا میں نے ان کی کیر ٹیکر کیابنٹ میں آیا تھا جو کہ شاید میں جب واپس دیکھتا ہوں تو مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا نرازگی اپنی جگہ الہدگی اپنی جگہ لیکن اس میں نہیں آنا چاہیے تھا اس کے بعد نواز شریف صاحب کے ساتھ میں کبھی نہیں رہا جب نواز شریف صاحب ایکزائل میں تھے تو شباز شریف صاحب کے ساتھ کچھ میوچل فرینڈز کی وجہ سے اور میں ان دنوں میں آپ کی برادری میں شامل ہو گیا تھا صافتی برادری میں تو اس وقت میں نے محسوس کیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس لیے میں نے اس کے بارے میں لکھنا بھی شروع کیا لیکن میں نے کبھی پولٹیکلی نواز شریف صاحب کو جائن نہیں کیا کبھی بھی اور سرداری صاحب کو بھی میرا خیال تھا کہ جو بھی ان کے ساتھ ٹرائرز وغیرہ ہیں ان کو قانون کے مطابق کریں اور ختم کریں اس کو اور اگر سزا دینی ہے تو سزا دیں اگر ان کی کوئی قصور نہیں ہے تو ان کو رہا تو کریں لیکن یہ معاملہ کافی اس زمانے میں کیونکہ میں محسوس کرتا تھا کہ زیادتی ہو رہی ہے تو اس لیے میں نے سپورٹ کی ان کی اب بھی یہی محسوس کرتے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جس طرح ادراک ہوئے چیزوں کا جس طرح جس طرح چیزیں کی سمجھ آئی ہے جو اب میں نے دیکھا ہے آکے بہت ہی زیادتیاں کی ہیں شباز شریف صاحب کے ساتھ میرا تعلق بھی تھا ان کے آنا جانا بھی تھا اور کیونکہ آنا جانا تھا تو وہ کبھی مشورے بھی لے لیتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے کیا میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں تھا کہ شباز شریف جو ہے میں بڑے بھائی کے بارے میں تو مجھے یقین تھا کہ وہ انہوں نے بڑی جداتیں بنائی ہیں لیکن ان کے بارے میں مجھے کوئی اتنا وہ نہیں تھا لیکن جب میں نے ابھی حالات دیکھے ہیں کہ چھبیس ملین ڈالر کی ٹیٹیاں لگی ہیں جو کہ مطلب نظر آ رہا ہے تو مجھے بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی کہ یہ کہاں سے اور کدھر سے اور یہ کیا سلسلے جو ہے انہوں نے شروع کیا تو اس لیے میں جو عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے جوائن کیا دوہزار گیارہ میں وہ اس لیے تھا کہ مجھے اس بات کا پھر یقین ہے اور ہے تھا بھی اور ہے بھی کہ عمران خان جو ہے انٹیگریٹی کے بارے میں ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے آپ کے مخالف کہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ طاقتوروں کی حمایت حاصل رہی میرے طاقت تو عمران خان ہے اور وہ میری پوشت پہ تھے کیونکہ مجھے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا وہ لوگوں نے ووٹ تو عمران خان کو دیا اور وہی طاقت ہے اور تو کوئی طاقت نہیں ناشتے میں کریلے گوشت سٹیم روزٹ کوفتے آملیٹ اور پراتھے پیش کیے گئے نوکری چھوڑ دی سیاست میں آگئے ذریعہ آمدن کیا ہے ذریعہ آمدن تو زمینداری ہے سردیوں میں انکم آتی ہے اس کو سارا سال چلا لیتے ہیں میں خوش قسمت ہوں کہ ہم سارے پروفیشنل ہیں میری بگم بھی پروفیشنل ہیں وہ اسکول کی پرنسپل ہے بچے میرے اپنے اپنے کام کرتے ہیں اور پانچ سال پہلے میں ایم ای نے تھا تو ایم ای نے کی وقت انخواہ آ جاتی تھی اب میں ریسٹر ہیں اور جب پولٹکس میں نہیں تھے تو لکھنے پڑھنے کا کام کر لیتے تھے الیکشن سیاست اور پھر اس سارے معاملے کو چلانا بہت مہنگا سودہ ہے آپ جیسے زمیندار اور پھر لکھاری کے لیے تو یہ بڑا مہنگا سودہ ہوگا کیسے آپ مینج کرتے ہیں یہ بالکل مہنگا سودہ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ جب مجھے دو ہزار تیرہ میں ٹکٹ ملا تو میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب ٹکٹ تو مل گیا ہے تو اب الیکشن کیسے لڑا جائے گا تو مجھے ایک فون آیا ایک دوست کا اس نے کہا کہ میں کچھ کانٹریبوشن کرنا چاہتا ہوں تو مجھے بڑا دھارس ہوئی کہ کوئی کانٹریبوشن کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے بعد آپ کو حیرانی ہوگی کہ انجان لوگ جن کو میں جانتا بھی نہیں تھا وہ دفتر آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے الیکشن کے لیے ایک کانٹریبوشن ہے تو کچھ اپنے لگے کچھ فیملی نے بھائیوں نے بہنوں نے مدد کی اور اللہ کے فضل سے دونوں الیکشنوں میں میں بڑا خوش قسمت رہا ہوں کہ ایک تو کامیابی ہوئی اور دوسرا یہ کہ حقیقی مینوں میں کوئی پیسے کی کمی نہیں ہوئی کئی لوگ تو بچا بھی لیتے ہیں آپ کو بھی کچھ پیسے بچ گئے یا نہیں نہیں بچے تو نہیں کچھ لگے ہی سیاست میں جھوٹ بہت بولنا پڑتا ہے کیا آپ کو بھی جھوٹ بولنے کا ہرٹ آ گیا ہے یا نہیں میرا خیال ہے کہ یہ سیاستدار بچارے بدنام بھی زیادہ ہیں میں تو جس طرح کا پہلے تھا اب بھی ہوں عام طور پر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے سٹریٹ فارورڈ ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا دل میں جو ہے کہنے سے اس لیے میں تو سمجھ داؤں کہ کوئی جھوٹ بولنا کوئی ضروری نہیں ہے کام سیٹس یونیورسٹی آئے ڈریکٹر پروفیسر ڈاکٹر رحیل کمر نے استقبال کیا بچوں نے گردستوں کے ساتھ استقبال کیا آرٹس نمائش کا افتتاہ کیا کیوریٹر فرا محمود نے طلبہ کے فنپاروں کا دورہ کروایا یہ فنپاریں مختلف میڈیمز اور میٹیریلز سے تیار کیے گئے ہیں کانفرنس روم میں آئے موسیقی 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 بچے کی بیٹے کی بڑی خواہش ہوتی ہے آپ کی صرف تین بیٹیاں ہیں آپ کو بیٹے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی پہلے میری دو بیٹیاں پیدا ہوئیں جو ٹوئنس تھی تو یقیناً جب نیکس ٹائم تھا تو میری تو خواہش تھی سب کی خواہش تھی کہ لڑکا پیدا ہو اس لیے کہ پہلے دو لڑکیاں تھی لیکن اللہ تعالی نے ہمیں بڑی خوبصورت بیٹی دی اور حقیقت ہے کہ اس کے بعد کبھی اس چیز کے بارے میں کوئی ایسا نہیں ہوا کہ لڑکا نہیں ہے ورسہ چھوڑنے کی کمی؟ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ورسے کے بارے میں بہرحال کئی اپینینز ہیں کہ بیٹیوں کو بھی اتنا ہی حصہ ملنا چاہیے اتنے بیٹوں کو اور آنسٹی آپ کو بتاؤں کہ اگر میرا بیٹا ہوتا بھی تو میں نے کبھی فرق نہیں ڈالنا تھا اب میری دو بیٹیاں جو ہیں ایک امریکہ میں پڑھی ایک انگلینڈ میں پڑھی تو میں نے کوئی فرق نہ اب ڈالا اگر اگر بیٹا ہوتا بھی تو لڑکیوں میں اور لڑکوں میں کوئی فرق نہیں ڈالنا پاکستان سیکریٹریٹ پہنچے سیکریٹریٹ میں واقعہ منسٹری آف ایڈوکیشن کے دفتر پہنچے اٹھاروی ترمیم کے بعد تعلیم تو سبائی حکومتوں کے پاس جا چکی ہے وفاقی وزیر تعلیم کے پاس اب کیا اختیارات ہیں ڈائریکٹ اختیارات بہت تھوڑے ہیں ہمارے پاس اسلام آباد میں کچھ چار سو سکول ہیں لیکن ہم نے ایک انٹر پروینشل ایڈوکیشن منسٹرز کانفرنس بنائی ہے اور ہم نے وہ جو قومی مسائل ہیں تعلیم کے ہم نے ان سب کو ٹیک اپ کر لیا ہے جو کریکلم کا کام ہے اس میں سارے صوبوں کے نمائندوں کو ساتھ ملا لیا ہے اور ساتھ ملانے کے بعد ہم مل کے کریکلم کا کام کرنا ہے نصاب بنانے کا اختیار بھی تو سبائی حکومتوں کے پاس ہے بدقسمتی سے یہ صحیح ہے ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ تین نظام تعلیم چل رہے تھے ایک نظام تعلیم چل رہا تھا جس کا انٹرنیشنل لنکجز ہیں او لیول اے لیول بیکلوریا وغیرہ وغیرہ جو الیٹ سکول جس پہ چار لاکھ بچے پڑتے ہیں پھر ہمارا سرکاری نظام تھا جو کہ میٹرک کراتے تھے اور کرا رہے ہیں جس پہ تین کروڑ بچہ پڑتا ہے پھر ہمارے دینی مدارس تھے جن میں پچیس لاکھ بچے پڑتے ہیں اور وہ دینی مدارس جو ہیں وہ درس نظامی پڑھاتے ہیں ان کا کوئی لنک جو ہے وہ سرکاری نظام سے یا سرکاری نظام سے نہیں ہے میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی الیٹ سکول کا بچہ اور ایک درسے کا بچے کو ایک کمرے میں کٹھے بٹھا دیں تو شاید وہ ایک دوسرے سے گفتگو بھی نہ کر سکے ان کی زبان ایک نہیں ہے ان کا کلچر ایک نہیں ہے سوچ ایک نہیں ہے تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم جکسہ تعلیمی حساب ہے اس سے بہت سارے جو ہمارے مسائل ہیں نا ان کا ایک حل تلاش کر رہے ہیں بے اختیار محکمہ تعلیم کی وزارت ملنے پر دوست احباب تو خوش نہیں ہوئے ہوں گے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب مجھے تعلیم کی وزارت ملی اور تو مجھے افسوس کے میسیجز آئے کہ آپ تو پارٹی کے اہم کارکنوں میں سے شامل ہیں اور آپ کو تعلیم کا محکمہ دے دی ہے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے تعلیم کا محکمہ ملے اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ اگلے دن ایک ریومر چلی کہ شاید میری منسٹری جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے تو میں نے پرائیم ایسٹر سے ریکویسٹ کی کہ جی میں یہی رہنا چاہتا ہوں مجھے یہی منسٹری پسند ہے میں اور کہیں نہیں چاہنا چاہتا پچھلے دنوں سینٹ میں آپ نے عجیبی بات کہہ دی کہ وقت کے ساتھ شرعہ خاندگی زیادہ نہیں بلکہ کم ہو رہی ہے ایسا کیوں دیکھیں ایک پرابلم جو ہے نا ہمارا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح سٹیٹسٹکس نہیں ہیں مجھے ففٹی ایٹ پرسنٹ بتاتے رہے اب سکسٹی ٹو پرسنٹ کہہ رہے ہیں اب ہمیں ایک ادارہ بنا رہے ہیں فیڈل لیول پہ کہ جو اس قابل ہو کہ وہ صحیح قسم کی عداد و شمار جو ہے ان کو اکٹھا کر سکے تو انشاءاللہ تعالی یہ جب ادارہ بن گیا تو میں ابھی کوئی سٹیٹسٹکس جو ہے میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اپنی تعلیم میں کیا بنیادی تبدیلیاں کریں آپ تو ہاورٹ سے بھی پڑے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں کا میار بھی دنیا جیسا ہو جائے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں تعلیم کو وہ فوقیت وہ پریاریٹی دینی پڑے گی جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی وہ تو آپ کی گورنمنٹ نے بجٹ نہیں بڑھایا نہیں بجٹ انشاءاللہ وہ جو کچھ بجٹ بڑھایا تھا لیکن وہ صحیح تعلیم کے ہیڈ کے نیچے ریفلیکٹ نہیں ہوا وہ کچھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں چلا گیا کچھ وہ آئی ٹی میں چلا گیا تیرہ چودہ بلین کا بجٹ بڑھا تھا بہرحال لیکن یہ بات درست ہے کہ ابھی مزید ہمیں اس میں بڑھانا پڑے گا اور اس حال کر رہے ہیں سو ایک تو ہمیں وسائل وہیہ کرنے پڑیں گے کیونکہ ایک تعلیم کا مسئلہ ہے جس کو ایکسیس کہتے ہیں یعنی کہ رسائی ہم نے بلکہ تو یہ بھی پروگرام شروع کیا ہے کہ وہی تعلیمی ادارہ جہاں پرائیمری کے تعلیم دن کے وقت ہوتی ہے وہاں میڈل کی تعلیم جو ہے وہ دپیر کو شروع کر دی جائے کیونکہ تعلیم میں پرائیمری سکول بے شمار ہے میڈل سکول کم ہے اور ایک تیسری چیز بھی کرنی ہے اس تعلیم کا جو آپ کی مارکٹ ہے جوب مارکٹ اس کے ساتھ کوئی لنکیج بھی بیدا کرنا ہے تو کیا آئندہ بجٹ میں اس بات کی توقع کریں کہ جی ڈی پی کا چار فیصد تعلیم پر خرچ ہوگا میں خلال فور پرسنٹ تک تو نہیں پہنچے گا لیکن یہ جو سکول کا جہاں تک تعلق ہے اس میں تو صوبائی حکومتوں کے بجٹ کروں سکول ایڈوکیشن جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے ہماری کوشش ہے کہ جو صوبے ہیں وہ اپنی الوکیشن بہتر کریں سو یہ چیزیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے چالکے ہوگا یہ شلم برجر فاؤنڈیشن فوکس پاکستان کے غیر ملکی وفد نے ملاقات کی شلم برجر فاؤنڈیشن پڑی لکھی خواتین کی بیرون ملک تعلیم کو پانسر کر رہی ہے موسیقی یہ بہتار ہے کہ جو صوبام کریں گے یا نشر کافی چیزیں ایک چیزیں جو سکول کے لیے چیزیں جو سکول مجھے ہیں جو صوبائحے ہیں ہم دوسروں کو اندروں کو صلوات کٹ کریں ہم دوسری دوسری ملکی اندروں کو کٹ کریں گے اسلام آپ کو دلکت کرسکتے ہیں سکول بینڈ نے سلامی پیش کی پریسپل روبینہ نے سٹاف کے امرحہ استقبال کیا وزیر اعظم عمران خان کے کلین گرین پراجیکٹ کے تحت شجرکاری مہم میں حصہ لیتے ہوئے نئے پودے لگائے یہ اسلام آباد کا سب سے بڑا گلز کالج ہے جس میں پریپ سے لے کر ماسٹر تک تعلیم دی جاتی ہے کالج آڈیٹوریم میں مسئلہ کشمیر کے موضوع پر سیمینار میں شرکت کی جب وادی کشمیر میں جو لوگ ہیں جو تکلیف میں جب ان کو پتا چلے گا کہ اس طرح ہماری ہمیں یاد کیا جا رہا ہے اور ہمارے لیے ایک دکھ اور درد جو ہمارا ہے اس کو محسوس کیا جا رہا ہے اور ایک ٹیبلو بنا کے کشمیر کے جو حالات ہیں ان کی اکاسی کی جا رہی ہے تو میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ان کے حوصلے جو ہیں وہ بلک ہو گئے کھانا طالبات اور سٹاف کے ہمراہ کھایا خوبصورتی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کون سی چیز آپ کو زیادہ باتی ہے جو سیدھے اچھے لوگ ہوں جو کہیں وہی ان کے دل میں ہو انسانی حسن میں پھر کیا پسا کت اچھا ہو بال اچھے ہو مشرق میں آنکھوں کے حسن اور آنکھوں کے جادو پر بڑا زور دیا جاتا ہے ایسا کیوں میرا خیال ہے کہ اوورال خوبصورتی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس میں نقش و نگار بھی ہیں جس میں قد بط بھی جسے پنجابی میں کہتے ہیں میں تو جس طرح جس طرح زندگی میں وقت گزر جا رہا ہے بے اخیال جب چھوٹے تھے تو صرف نقش و نگار دیکھتے تھے اب جب عمر بڑھ گئی ہے اور زیادہ دنیا دیکھ لی ہے تو اب نقش و نگار کا جو نمبر ہیں وہ کم ہو گئے ہیں اور جو اوورال شخصیت اور خلوص اور ان چیزوں کے نمبر جہا زیادہ ہو گئے ہیں ایف سکس میں واقعہ دینی مدرسہ جامعہ محمدیہ پہنچے ٹیپٹی کمیشنر اسلام آباد حمزہ شفقات اور مولانا زہور احمد علوی نے استقبال کیا درس حدیث جاری تھا دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس مدرسے میں سی ایس ایس کی تیاری بھی کروائی جا رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے مدرسوں میں جاتے ہیں وہ درسے نظامی پڑھیں اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بیٹرک ایف ایف کے اطلاعے ہیں وہ بھی دیا مدرسے میں بجلی سولر پینلز کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے ایئر فورس کالونی میں نئے تعمیر شدہ مارڈل سکول فر گلز کا افتتا کرنے پہنچے کلاس رومز کا دورہ کیا سیاست اور زمینداری کے علاوہ آپ کے کیا مشاول ہے؟ گولف کھیلتا ہوں اس کے علاوہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے کتابیں پڑھ رہا ہوں آج کل ایک بڑی انٹریسٹنگ کتاب ہے ڈیل ریمپل کی انارکی کہ کس طرح ایک کمپنی نے سارے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا وہ پڑھ رہا ہوں میوزک کا مجھے بہت شوق ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب میں صبح اٹھ کے میوزک نہ سنوں موسیقی کس طرح کی سنتے ہیں غزلیں سنتے ہیں گانے سنتے ہیں قوالیاں سنتے ہیں موڈ کی بات ہے کبھی غزلیں بھی سنتے ہیں لیکن میوزک ایسے وال میری تو ٹیلی فون بھرا ہوا ہے میوزک کے ساتھ تو اور سفر پہ ہوں باقی ہوں تو میوزک کا بھی بڑا شوق ہے وزیر تو سارے منسٹر انکلیب میں رہنا پسند کرتے ہیں آپ ایک کمرے کے فلیٹ میں پالیمانی لاجز میں رہ رہے ہیں ایسا کیوں؟ میں جب وزیر بنا بلکہ اس سے ایک دو دن پہلے جب پتہ لگ گیا تو میں گیا منسٹر انکلیب میں میں جا کے سارے گھر دیکھے تو کیونکہ میں اسلام آباد میں اکیلہ رہتا ہوں اور میری بیگم بھی ساتھ تھی تو ہم نے جا کے گھر دیکھے وہ اتنے بڑے گھر تھے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ میرے اکیلے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ہیں اور میں پہلے بھی پالیمانی لاجز میں رہتا تھا اب بھی وہاں رہتا ہوں اور میں بڑا خوش ہوں وہاں پہ مجھے اس قسم کی شعروں شوقت میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ جی کوئی بڑا سا گھر ہو کوئی یہ ہو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بلکہ میں ایک اور ریاض سے خوش ہوں کہ پالیمانی لاجز میں بزلی کا بل بڑا کام آتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی کیا بجائے؟ بڑے گھر ہے نا ان کا بل بھی زیادہ ہوتا ہے وزیر اور ایم این اے کی تنخواہ ملا کر کتنی آمدنی ہو جاتی ہے؟ وزیر کی تنخواہ دو لاکھ تھی وہ ٹین پرسنٹ کٹ لگا کے تو اب میرا خیال ہے ایک لاکھ نوے ہزار ہے شاید کچھ پریبلیجز ہیں گاڑی ہے ٹریبل ہے باقی چیزیں ہیں تو تنخواہ تو ایم این اے کی اور منسٹر کی تنخواہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے بلکہ کئی لحاظ سے کئی دفعہ ایم این اے زیادہ کمالیتا ہے جب آپ میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو ایکسٹر آلاؤنس بغیرہ ملتے ہیں جو کہ منسٹر کو نہیں ملتے ہیں جو منسٹر بنتا ہے وہ پولٹیکس میں اپنے پروفیشن کے اوپر ٹاپ پہ ہے اگر آپ ایک بینکر کو دیکھیں جو اپنے پروفیشن کے ٹاپ پہ ہے تو وہ میرا خیال ہے کوئی ساٹھ ستر لاکھ روپیہ مہینہ لیتے ہیں لیکن ایک منسٹر کا سفید پوشی ہے ایک لحاظ سے پاکستان مانومیٹ میوزیم پہنچے میوزیم کے مختلف حصوں میں تحریک آزادی مہینجوں داڑوں کی ثقافت قائد آزم کا دستور ساز اسمبلی سے خطاب اور علامہ اقبال کی مسجد کرتبہ کے باہر نماز ادا کرنے جیسے تاریخ ساز واقعات کی خوبصورت منظر کشی کی گئی لوک ورسہ میوزیم آئے پاکستان کے مشہور ٹرکارٹ بلو پولٹری کھڑی پر بننے والی چادریں چرخے پر دھاگا بنانے اور دیگر سٹالز کا دورہ کیا اکادمی عدبیات نیشنل بک فاؤنڈیشن اقبال اکیڈمی اور اس طرح کے بہت سے تعلیمی تحقیقی اور عدبی ادارے آپ کے مطاعت ہیں کیا آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں مطمئن تو میں نہیں ہوں بلکہ کسی کو کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ بہتری کے کوئی جائش ہوتی ہے کچھ اداروں میں ریسرچ ہوئی ہے مثلاً اکبال اکیڈمی لینے آپ جتنی ریسرچ ہونی چاہیے تھی جتنے پبلکیشن ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہوئی اہوان اکبال بھی آپ کے انڈر ہے وہ تو منیجمنٹ ہے نا کیونکہ ابھی عشتت حسین صاحب کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دونوں کو مرج کر دو آپس اور بہت سارے ادارے تھے جن کے اوپر کوئی منچارج نہیں تھا تو اب ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر ادارے کا ایک پرمنٹ ہیڈ ہو چیئرمن ہو یا جو بھی جو ہیڈ ہے اور پھر وہ اس فیلڈ سے ہو اگر اکبال ہے تو اکبال اکیڈمی ہے تو اس کا ایک اکبال سکالر ہو اگر قیدی اعظم اکیڈمی ہے تو قیدی اعظم سکالر ہو بارال انشاءاللہ یہ ادارے جو کہ تقریباً سوئے ہوئے تھے اب آہستہ آہستہ جاگنے کی طرف روا دوا ہے اور کچھ ادارے کسی زمانے میں بنے تھے اس کے بعد انہوں نے کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی مثلاً اردو سائنس بورڈ ہے اس کے ہیڈ تھے اس زمانے میں برایا گیا تھا اور وہ اس کا جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ساری دنیا میں جو علوم ہے سائنسی علوم ان کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں نہیں ہوا اور وہ اگر ان سے آپ پوچھیں آپ تو وہ اور کسیوں کے کام کر رہے ہیں وہ جو کام تھا وہ کاری نہیں رہے تو ان کے بارے میں کیا سوچا ہے پھر آپ نے ان کو ہم مرج کر رہے ہیں ہم تین ادارے لے کے اردو سائنس بورڈ اردو ڈکشنری بورڈ اور مقتدرہ قومی زبان ان کو تینوں کو مرج کر کے اردو لینگویج آتھارٹی ہوگی اور ان کو ہم اسلام آباد شفٹ کر رہے ہیں کہتے ہیں ثقافت وہ جڑ ہوتی ہے جس کے اوپر معاشرہ تعمیر ہوتا ہے کیا ہم واقعی ثقافتی بوران کا شکار ہیں ہمیں علمی نہیں ہے کہ ہماری ثقافت ہے کیا ایک لحاظ سے ہے بھی اور ایک لحاظ سے نہیں بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایک نیشنل پولیسی نہیں ہے کہ ہم نے ثقافت کو قومی سطح پہ کس طرح آگے لے کے چلنا ہے کن چیزوں کو امفیسائز کرنا ہے تو اس کا اب ہمیں ایک پولیسی بنانے کے ابتدا شروع کر دی ہے اور ہمارے ادارے کیونکہ وہ ان کی خیال نہیں کرتا رہا کوئی تو وہ آہستہ اور سیاست اداروں کے اندر بڑی سیاست ہے تو ان کی وجہ سے وہ ادارے تھوڑے نیچے گئے ہیں ایک خوشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹیلنٹڈ لوگ آتے رہتے ہیں بے شمار ٹیلنٹ ہے اور ثقافت کے ساتھ لگاؤ بڑا ہے لوگوں کا ابھی ہم نے لوگ میلہ لگایا تو ایک لاکھ کے قریب وزٹرز جو تھے وہ آئے اس میلے کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ کنفیوزد ہیں کہ ہمارا ثقافتی ورثہ کہاں سے آئے گا مہنجو ڈاروں سے عرب سے ہڑپا سے یا ان سب کا مکس بہت مشکل سوال کرتے ہیں آپ ہم ایک ایک کمبینیشن ہیں بہت ساری چیزوں کی سو میرا اپنا اگر میں اپنا ثقافتی ایکسلے کروں اپنا تو مجھے اس میں بے شمار قسم کی چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں اس میں کچھ ایسی ہیں جو کہ میرے اباوشداد کی ہیں مثلاً اگر میں ہیر سنوں تو یا سیف الملوک سنوں تو میرے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اس لیے کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو میں نے اپنے گاؤں میں لوگوں کو سیف الملوک پڑھتے ہوئے سنا اور ابھی بھی میری والدہ جو ہیں وہ سیف الملوک پڑھتی ہیں تو میں تو مبتہ نہیں کہ کیا اردو کا لفظ ہے جو کہ کمبینیشن کو ڈسکرائب کرتا ہے مجموعہ کیونکہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں لیکن بنیاد جو ہے وہ اپنا ورث ہے جو ہماری یقصانیت ہیں وہ قومی کلچر کے حساب سے آپ نے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں جو ہمارے میں مختلف کلچرل پریکٹسز ہیں وہ ان کو ہم نے اس طرح ہی رنے دینا ہے اگر خٹک ڈانس جو ہے وہ خیبر بختونخواہ کے کلچر کا حصہ ہے تو اس کو بھی ہم نے اڈاپٹ کر رہا ہے اگر بھنگڑا پنجابی جو ہے وہ اس کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے ہم نے اس طرح سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جو یقصانیت جن چیزوں کی ہے وہ کلچر جو ہے وہ ایک بارا قومی کلچر بنے گا سیاست کا تجربہ تلخ ہے یا میٹھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جن مقاصد کے لئے آئی تھی وہ آپ پورے کر لیں گے میں بہت ہی کانفیڈنٹ ہوں سویل صاحب پاکستان کو ہمیشہ جس چیز کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ ایک ایسی لیڈرشپ جو ملک کا سوچے اپنی ذات کا نہ سوچے وہ لیڈرشپ موجود ہے بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے جس چیز کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں ایک ہر جگہ کوئی نہ کوئی مافیا بیٹھا ہوا ہے جب آپ کو ان کو ری آرگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ادھر سے شور اٹھتا ہے ادھر سے شور اٹھتا ہے کیونکہ لوگوں نے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سرکار کو جونک کی طرح پڑے ہوئے ہیں اور اس کا خون چوس رہے ہیں اب جب آپ ان کو الگ کرنا شروع کریں گے تو شور شرابات ہوگا لیکن پچھلے ڈیٹھ سال کے اندر سوا سال کے اندر فنڈمنٹل چیزیں ہو رہی ہیں جو پاکستان کی بہتری کے ہیں ایکانومی جو ہے فنڈمنٹلی بہتر ہو رہی ہے میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کو درست کرنے کے لیے ایک دو اچھے فیصلے نہیں کوئی ایک لاکھ یا ایک کروڑ اچھا فیصلہ چاہیے ہوگا عمران خان کی قیادت میں بے شمار اچھے فیصلے ہو رہے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پانچ سال میں میں آپ کو گیرنٹی سے کہتا ہوں کہ پاکستان ایک مختلف جگہ ہوگی کیا ایسا پاکستان ہوگا کہ باہر سے لوگ یہاں آکے نوکریاں کریں یا پچاس لاکھ گھر ہوں گے جس میں لوگوں کے لیے گھروں کا کام تو شروع ہونے والا ہے اور اگر آپ کی ایکانومی بہتر ہوگی تو نوکریاں بھی ہوں گی ٹورزم بھی آپ کی بہتر ہو رہی ہے مہر سے لوگ بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ جس سمت ہم بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بہتر ہوگا لوٹ مہر جنہوں نے کی ہے ان کا حساب ہو رہا ہے اور میں آپ کو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ کتنے پیسے لے کے لئے یہ لوگ گئے ہیں وہ جو لوگ جو ان کے لئے منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں وہ سامنے آگئے ہیں مطلب ہے کہ دل میرا دکھتا ہے سوچ کے کہ ان لوگوں نے کس بے دردی سے اس ملک کو لوٹا ہے لیکن پوزیٹیف کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں موسیقی موسیقی